آج ہم بات کر رہے ہیں habit number 3 کی جس میں ہم کہتے ہیں put first things first پہلے کے کام پہلے کرو بعد کے کام بعد میں کرو ایسا نہ ہو کہ جو ضروری کام ہے وہ رہ جائیں اور غیر ضروری کام آپ کرتے پھریں تو یہ بات ہم کر رہے ہیں سٹیون آر کوی کی بک seven habits of highly effective people میرا نام ہے اکمل اگریزی والا اور یہ walk and talk with اکمل سیریز میں آپ یہ بکلی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہے put first things first کا مطلب ہے عام تو پہلی ہوتا ہے کہ ہم plan نہیں کر پاتے زندگی کو without plan اگر آپ چلیں گے تو there is a big chance that you'll fail and fail terribly whatever you want to do کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس میں بغیر plan کے جب جائیں گے تو جو ہے وہ failure ہو جائے گا کہتے ہیں کہ an idiot with a plan an idiot with a plan وہ ہمیشہ ایسے آدمی کو beat کرے گا ہم یہ نہیں کر پاتے کہ کس کو پہلے کریں important ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے کاموں کو اس کے ساتھ سے دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ تقسیم کریں کہ کون سے کام آپ کی زندگی میں ضروری ہیں important ہیں فائدہ مند ہیں جو آپ کو نفع بخش ہوتے ہیں آپ کو discipline دیتے ہیں فائدہ دیتے ہیں کون سے کام ایسے ہیں اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ urgent کتنے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کے کاموں کے ایک important ہیں اور ایک not important کچھ ایسے کام ہیں جو آپ سارا دن کرتے رہے ہیں آپ گپ شپ مارتے رہے ہیں آپ اڈک اڈک کھیٹتے رہے ہیں آپ لڈو کھیلتے رہے ہیں آپ جیسے ویلے بیٹھ رہے ہیں تو آپ یہ کام ایسا ہے جو غیر ضروری ہے تو آپ ایسا کام کرتے رہیں گے تو جتنی دیر کرتے رہیں گے جتنے دن کرتے رہیں گے ساری زندگی بھی کرتے رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں آنے والا تو آپ نے کاموں کو importance کے حساب سے ترجیح دینی ہے کہ یہ کام important ہے اور یہ غیر important اگر یہ نہ بھی ہوئے تو کوئی رولہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کاموں کو important اور non important کے حساب سے آپ ترتیب دیں گے number one اور number two کہ وہ urgent ہیں یا غیر urgent ہیں ٹھیک ہے یعنی بجلی کا بل اگر آگیا ہے تو بل تو اپنی تیٹ کے حساب سے pay ہونا ہے وہ urgent ہے ٹھیک ہے وہ urgent important بھی ہے اور urgent بھی ہے عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ اب یہ فنڈہ سارا جو ہے کہ آپ اگر غیر ضروری چیزیں کرتے رہتے ہیں غیر ضروری معاملات میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں تو جب ضرورت پڑے گی تو وہاں پر آپ جو جو ضروری کام ہے وہ آپ کو urgent پھاس جائیں گے یعنی ضروری کاموں کو important کاموں کو ہم ٹالتے جا رہے تھے انہیں urgent نہیں کرے تھے ضروری کاموں کو ہم انہیں ہم جو important کام دے وہ کہتے ہیں کاری لیں گے اور کاری لیں گے اور کونی ٹائم بڑا پیار کاری لیں گے تو آپ ان کی اس طرح تعلق کرتے جائیں گے تو وہ جو important کام ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر urgency کے طور پر پڑیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اب کیا کروں میں ہونکی کروں ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور پھر گھرے نہیں اتریں گے تو آپ اپنے کاموں کو important اور non important کے حساب سے پہلے انہیں ڈیوائیڈ کر لیں اور پھر urgent اور not urgent کے حساب سے انہیں تقسیم کر لیں اب آپ کو بتاؤں کہ جو important لوگ ہوتے ہیں جو effective لوگ ہوتے ہیں وہ important لوگوں کاموں کو کرتے ہیں اور غیر important کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ٹک ٹاک دیکھے جا رہے ہیں آپ سارے دن facebook پر بیٹھے ہیں youtube پر بیٹھے ہیں تو youtube پر بھی dependent کرتا ہے کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اگر آپ صرف entertainment دیکھ رہے ہیں آپ مزائیہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ waste time کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے لیکن urgent time آپ کھائے جا رہے ہیں جو آج بڑے important کام کر سکتا تھا تو غیر ضروری کام کرنے غیر ضروری کاموں کو ہم urgent کیے جا رہے ہیں اور جو important کام ہیں انہیں ہم postpone کیے جا رہے ہیں postpone کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو وقت آتا ہے کہ پھر وہ کل جو ضروری کام ہیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر مسئیبت کی طرح آتے ہیں اور پھر آپ نے سمجھ نہیں آتی ہون کریے کی ہون کی کریے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کاموں کو urgent اور not urgent کے حساب سے تقسیم کریں اور important اور not important کے حساب سے تقسیم کریں تو جو effective لوگ ہیں وہ important کاموں کو urgent کرتے ہیں اور ان کو بھی ترتیب اس طرح سے urgent ہی نہیں کہ ہم بھی دس کام ہیں تو ابھی دس کام ہونے ایسا نہیں ہونا ان کی ترتیب دے لیں گے پہلے یہ کروں گا زیادہ ضروری اور زیادہ urgent یہ ہے ضروری تو ہی ہی ہے ضروری اور urgent ان کو پہلے کریں اور جو ضروری ہے لیکن تھوڑا کم urgent ہے وہ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر تو آپ اس طرح کریں گے تو آپ prioritize کر پائیں گے اپنے ضروری کاموں کو پہلے جب آپ ضروری کام پہلے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا leverage ہے آپ تھوڑا سا وقت اگر social media میں یا گپ شپ میں یا لڑوں کھیلنے میں یا ٹک ٹاک دیکھنے میں یا facebook surf کرنے میں لگا بھی لیتے ہیں تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز گلاتی ہے instant gratification یہ جو social media ہے یا جو facebook یا جو لڑوں ہے یہ جو ہم کھیلتے ہیں تو ان کا reward جو ہے کیونکہ فوری ملتا ہے مزہ فوری مل جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے پہلے یہ کر لیتے ہیں تو یہ instant gratification ہے نا یہ آپ نے اس سے بچنا ہے جو long term long range کے goals ہیں ٹھیک ہے کہ جی میں نے ایک مہینے میں یہ کمپنی کھڑی کرنی ہے میں نے پندرہ دن میں یہ کام نمٹانا ہے دس دن میں یہ کام نمٹانا ہے کچھ کام ڈیلی بیسٹس پر ہو سکتے ہیں کہ آج یہ نمٹانا ہے کل وہ نمٹانا ہے پرسوں وہ نمٹانا ہے تو امپورٹنٹ کاموں کو نوٹ کریں اور پھر ان کو ترتیب دیں کہ پہلے یہ دوسرے نمبر پر یہ تیسرے نمبر پر یہ تو اس طرح کیا ہوگا آپ جو ineffective کام ہیں جو غیر ضروری کام ہیں ان سے بچ جائیں گے یعنی وہ ایک طور not urgent میں چلے جائیں گے اور دوسرا وہ غیر ضروری کاموں کی فرصت ہی نہیں ملے گی تو اس طرح پھر آپ ایسے صرف کام کریں گے یہ important ہیں اور not urgent تو urgent بھی صرف وہ کرنے پڑ رہے ہیں جو بہت ہی پسوڑی پڑی ہوئی ہے تو جی effective لوگ ہیں وہ ترتیب اس طرح سے دیتے ہیں کہ انہیں urgency پڑتی نہیں وہ کاموں کو پہلے سے ترتیب دیتے ہیں اور ان کی ترتیب کے حساب سے one by one ایکے کر کے ایکے کر کے سلا و ان سٹیڈی ایسا نہیں ہے کہ وہ چوہی گھنٹے کام کری جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے سلا و ان سٹیڈی چلتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے جاتے ہیں اور یہ کرتے 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 کیونکہ وہ effective کام کی جا رہے ہیں صرف وہ کام کی جا رہے ہیں جو فائدہ مند ہیں جو value deliver driven ہیں کی رائے وہ important ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو valueable طریقے سے گزارہ ہوتا ہے تو آپ سے بھی یہ guide ہے آپ کے لیے آپ کے لیے ایک request ہے آپ کے لیے ایک encouragement ہے کہ آپ اپنے کاموں کو مجھے نہیں پتا آپ کے کون کون سے کامم ہے تو اپنے کاموں کا ترتیب سے کرتا ہوں تو ان کو ترتیب دیجئے کہ میرے لیے یہ 5 کام important ہیں اور یہ 5 کام important نہیں ہے وہ 5 کام جو not important ہیں انہیں نیچے لیں 5 important کاموں کو اوپر لیں پھر انہوں پانچوں میں سے بھی جو اوپر آپ نے امپورٹنٹ لکھیں ان میں سے ارجنٹ ترین کون سا ہے سب سے فیرے یعنی ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوگا تو نقصان ہو جائے گا اس سے پہلے رکھیں پھر اس کے بعد اس سے دوسرا کام تیسرا کام ساری ارجنٹ ہوں تو پھر بھی ایک ہی اٹا ٹائم کرنا ہے تو ون بائی ون کرتے کرتے you will reach at a level کہ آپ امپورٹنٹ کام کیے جا رہے ہیں ویلیویبل کام کیے جا رہے ہیں you become a value driven ویلیویبل پرسن اور اس طرح سے چلتے جاؤ گے اور اگر یہ چیز یہ جو ڈسپلن ہے زندگی کا put first things first کا امپورٹنٹ اور ضروری چیزیں جو پرورٹی پر کرنی ہے اور غیر ضروری چیزوں کو پاسٹ پانڈ کر دینا یا پیچھے لے جانا ہے اگر آپ اس چیز کو کئی ماہو سال تک کرتے رہتے ہیں تو you end up becoming being a nice person ایسا آدمی جو high valued person جس کی ڈیمانڈ دنیا کرتی ہے جو تھوڑے وقت میں بڑی چیزیں کر سکتا ہے جو کم محنت کر کے ویلیوبل بات کر سکتا ہے موت برعالہ کمال جن ایسے لوگوں کی باتیں کرتا ہوں اکثر تو ایسا بننے کے لیے جو آپ کو recipes میں دے رہا ہوں تو seven habits کی یہ habit number three تھی آپ اس کو بھی follow کریں اپنی زندگی میں adopt کریں آج سے اپنا discipline لکھنے شروع کریں کونسی بات کام ضروری ہے کون سے غیر ضروری ہے کون سے ان ضروری کاموں میں سے کون سے urgent ہیں اور کون سے کم urgent ہیں تو ضروری اور urgent کو پہلے کریں ضروری اور less urgent کو اس کے بعد کریں ضروری اور not urgent کو تیسری نمبر پر چوتھے نمبر پر پانچے نمبر پر کریں تو آپ اگر ایسا کرتے جائیں گے تو ویل میٹ on the other side of the road with an effective person میں ایک ایسے آدمی سے ملوں گا جو ایک effective آدمی ہے جو ویلیوبل آدمی ہے میں بھی ویلہ ہی پھر رہا تھا جب یہ باتیں پتا چلیں I started following these ideologies and I started disciplining myself and here I am with you آپ کو میری ویڈیوز مل رہی ہیں انگریزی کی بھی اور اب یہ کانسلنگ کی بھی مل رہی ہیں and we'll end up being a nice combination of I and you and many other people around ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ کو discipline کیجئے اور مجھے ریپورٹ کیجئے آپ کے زندگی میں کیا ضروری تری پانچ کون سے ضروری کام ہے جو اگر ہو جائیں جو اگر ہو جائیں جو اگر ہو جائیں تو کیا بن پہ ہوگی کون سے ضروری پانچ کام آپ نے نکالے ہیں کہ اگر یہ ہو جائیں تو میں یہ کمال آدمی بنوں گا وہ پانچ ضروری کام اور پھر ان کی ترتیب کیا رکھ رہے ہیں آپ اور ان کو کر لینے کے بعد جب آپ ان کو achieve کر لیں گے تو پھر بن کے کیا نکلیں گے یہ مجھے ایک idea لکھے آپ مجھے کامنٹس میں بھیجئے اور ایسا نہیں ہے کہ رات و رات سارے پانچوں کام کرنے آپ دن کے ویکلی منتھلی انویلی پلانز کر سکتے ہیں اور انویل پلانز کو پھر منتھلی اور ویکلی اور ڈیلی اور آرلی اور منٹس کے ساب سے ان کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں ان کے چنکس بنا کے پھر آپ ترتیب سے چلتے جائیں کام میند کرنا پڑے گی کام ایفرٹ لگے گی ایک ایسا آدمی جو ڈیزائرابل ہے ایک ایسی خاتون جس کی طلب کرتی ہے دنیا جس کی عزت آنر ویلیو تقریم سب کچھ ہوتا ہے یہی ہم طلب کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں ڈیزارو نہیں کرتے یہ جو میں آپ کو ڈیسپلن بتا رہا ہوں جب آپ یہ کریں گے تو آپ ڈیزارویں ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ جو ایک آدمی مانگتا ہے عزت شہرت دولت جو مانگتا ہے وہ اسے خود بخود مل جائے گی کیونکہ اب آپ ڈیزارو کریں گے جو ڈیزارو کرتا ہے اسے ڈیلیور کر دی جاتا ہے ویڈیو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اکمل انگریزی والا لکھ کے سرچ کیا کیجئے walk and talk with اکمل لکھ کے سرچ کیا کیجئے ٹھیک ہے اور personality grooming لکھ کے سرچ کیا کیجئے career counseling اور career development لکھ کے سرچ کیا کیجئے I'll keep on working I'll keep on making more videos میں یہ پوری سیریز بناؤں گا آپ مجھے suggest بھی کر سکتے ہیں کہ کن topics پر آپ چاہیں گے اپنے مسائل مجھے شیئر کر سکتے ہیں comments میں یا directly میرے whatsapp پر and I'll make a video on your challenge اور ان کو challenges کو clear کرتے کرتے we'll become an effective mission I, you and many of us چکے گا تو دیکھتا رہی ہے سکھتا رہی ہے آگے بڑھتا رہی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا bye bye